جو بھی نون ریزیڈنٹ انڈیویزولز ہیں یا نون ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی وہ ایموویبل پروپرٹی بیچنا چاہ رہے ہیں تو سیون ای کے ٹیکس میں انہیں اگزمشن ہے تو اس کی اگزمشن کلیم کرنے کے لیے انہیں فارم بی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فارم بی جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے سرکولر نمبر تھری ایف بی آر اور اس طرح سے ایف بی آر کی ویب سائٹ کا لنک جو سرکولر سلیش آرڈرز کا آ جائے گا اس کو اوپن کر لیں اس میں اوپر سے سیکنڈ نمبر کے اوپر جو ہے سرکولر نمبر تھری پڑا ہوا ہے اس کو اپنے یہاں سے رائٹ سائٹ سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کو پھر اپنے ڈاؤنلوڈ سے جا کے اوپن کریں گے تو یہ اس طرح فارم بی جو ہے اس کے لاسٹ پیج پیج نمبر فائیو کے اوپر موجود ہے اس کا پرنٹ لے لینا ہے آپ نے اس کو فیل کرنا ہے مکمل طور پر فیل کر کے اور نیچے اس کے سگنیچر نیم ڈیٹ اور پلیس ویرہ رکھ کے ٹرانسفرنگ اتھارٹی کو آپ نے یہ فارم بی جو ہے یہ پروائیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو ایم موویبل پروپرٹی کا ورڈ میں نے یوز کیا ہے ویڈیو کے سٹرٹ میں ایم موویبل پروپرٹی سے مراد ایم موویبل وہ چیز ہوتی جو موو نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یعنی جو موو نہیں کر سکتی تو ایم موویبل پروپرٹی کے اوپر آپ جانتے ہیں سیون ای کا ٹیکس ہے جو کہ ایک پرسنٹ فیر مارکیٹ ویلیو اس پروپرٹی کی جو ہے اس کے حساب سے سلانہ طور پر ہوتا ہے سلانہ طور پر ایک ون پرسنٹ آف فیر مارکیٹ ویلیو اس ایسٹ کی جو آپ بیج رہے ہیں تو ایم موویبل پروپرٹی کے اندر ریزیڈنشل پروپرٹیز بھی آ جاتی ہیں کمرشل بھی آ جاتی ہیں ٹھیک ہے ریزیڈنشل میں آپ کا گار آ جاتا ہے پلوٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے فلیٹ آ جاتا ہے کمرشل کے اندر دکان آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کا پلازہ آ جاتا ہے کوئی کوئی کمرشل جگہ لی ہوئی ہے وہ آ جاتی خالی پلوٹ تو یہ ساری چیزوں کے اندر یہ اپلیکیبل ہے اگری کلچرل لینڈ بھی اس میں شامل ہے ٹھیک ہے جی پلوٹ کے اندر تو یہ جناب یہ اب جب بھی کوئی بھی اموویبل پروپرٹی بیچنا چاہیں گے تو اس میں ریکوائرمنٹ ہے سیون ای کی اگزمشن اگر آپ نے کلیم کرنی ہے نون ریزیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ڈیفنیٹلی آپ نے ایک پرسنٹ اپنا بچانا ہے تو ایک پرسنٹ بچانے کے لیے پھر آپ کو یہ فارم بی جو ہے یہ فیل کر کے تو دینا ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بھی فارم بی کو فیل کر کے کمیشنر کے پاس نہیں آپ نے جانا کمیشنر کے ساتھ آپ کا کوئی لنک نہیں ہے جو ٹرانسفرنگ اتھارٹی ہے یعنی ٹرانسفرنگ اتھارٹی کیا ہوتی ہے جو آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی ٹرانسفر کر رہی ہے اگر ہاؤسنگ سوسائٹی ٹرانسفر کر رہی ہے تو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ ٹرانسفرنگ اتھارٹی ہوتی ہے اگر پٹواری ٹرانسفر کر رہے تو پٹواری ٹرانسفرنگ اتھارٹی ہوتا ہے اگر آپ کا جو لینڈ ریکارڈ کا دفتر ہے وہ ٹرانسفر کر رہا ہے تو پھر لینڈ ریکارڈ کا دفتر جو ہے وہ ٹرانسفرنگ اتھارٹی ہوگا ٹھیک ہے تو ٹرانسفرنگ اتھارٹی کو آپ نے ڈریکٹلی فارم بھی جمع کروانا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایک دو اور ریکوئرمنٹس ہیں وہ اوری میں ویڈیوز کی اپلوڈ کر چکا ہوں آج کی تاریخ میں کہ ریکوئرمنٹس کیا ہیں نون ریزنٹ انڈیویجول نے کیا چیزیں پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں اور نون ریزنٹ پاکستانی نے کیا چیزیں پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں تو وہ ایک دو چیزیں ہیں جس طرح شناکتی کارڈ کی کوپی ٹھیک ہے اور پاسپورٹ کی کوپی اس طرح یہ ایک دو چیزیں جو ہیں سکینڈ کوپی پاسپورٹ کی ویلیڈ پاسپورٹ کی ٹھیک ہے تو اس طرح ایک دو جو اور چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں اس ویڈیو سے جو بھی ریکوائیڈ ہے تو باقی ان ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کمیشنر کے پاس آپ نے نہیں جانا ہے آپ نے خود سے یہ فارم فیل کر کے ٹرانسفرنگ اتھارٹی کو دے دینا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے باقی جو چیزیں ایک دو ریکوائرڈ ہیں وہ آپ نے ساتھ سبمٹ کر دینی ہے تو انشاءاللہ آپ بھی جو ٹرانسفر ہے ایز ایز ہو جائے گی ٹھیک ہے جی